اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارے چینل کے معزز سامن و ناظرین السلام علیکم آج ہمارا چینل آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے آخری جمعہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کی تقدیر بدل دیں گے اس عمل اس وظیفہ کی برکہ سے ہر مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا غیب سے کام بنیں گے اور کارز ختم ہو جائے گا یہ وظیفہ میں ذکر کروں گی اور ایک بھائی کا واقعہ بھی ذکر کروں گی جنہوں نے یہ وظیفہ کیا اور انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیں اور میری آنس سے چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برحم اربانی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے بلائیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے محرم الحرام بڑی ہی عظمت والا اور شان والا مہینہ ہے اور جمعہ تلہم بارک کے تو کیا ہی کہنے یہ بڑا ہی خاص دن ہے اور دعاوں کی قبولیت والا دن ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا صلاة ادا کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے انایت فرما دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مقتصر سی ہے اس مبارک اور قبولیت والے دن میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اللہ کا ذکر کرتے رہیں درود پاک پڑھیں اور جو بھی مسائل جو بھی پریشانیاں ہیں خوب اللہ سے دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ پاک اس پیارے دن کے صدقے آپ کی دعائیں کو قبول فرمائیں گے اب میں اس بھائی کا واقع ذکر کروں گی جنہوں نے اس عمل کو کیا اور انہیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوا وہ بھائی اس طرح عرض کرتے ہیں کہ میں ایک سکول ٹیچر ہوں پچھلے دنوں مجھے نوکری سے نکال دیا گیا میں ٹیشن پڑھا کر گھر کا گزارہ کرتا تھا گھر میں اکثر لڑائی رہتی تھی اور روزگار بھی کم تھا میں پھر مجھے یہ درود پاک ملا میں نے اسے چلتے پھرتے کسرہ سے پہنا شروع کر دیا اور اس کی برکہ سے میری ٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ سنبھالی نہیں جاتی تھی اور روزگار بھی بہتر ہو گیا ایک دن پرنسپل صاحب نے مجھے بلا کر میری نوکری بحال دے دی اور میرے مسائل ایک ایک کر کے حل ہو گئے اور میری زندگی بدل گئی اب میں بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں تو ویوارس یہ ایسا خاص درود پاک ہے اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے پریشانی چاہے رزق کے حوالے سے ہو روزگار کے حوالے سے ہو پریشانیوں کے حوالے سے ہو صحت کے حوالے سے ہو جس مسئلے کے لیے بھی ہو اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور زندگی میں سکون اور چین ملے گا اور آخرت بھی سمرتی رہے گی تو وہ درود پاک کیا ہے وہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اس درود پاک کو بکسرت چلتے پھرتے ہر وقت اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی ہر مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایسا درود پاک ہے کہ اس کا عمل کرنے سے اللہ عزو جل تقدیر بدل دیتے ہیں یہ بڑا ہی پاک کمال وظیفہ ہے اس کے کرنے سے دنیا تو سورتی ہے ساتھ ساتھ آخرت بھی سورتی رہتی ہے تو اس خاص وظیفہ کو ضرور کر لینا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بہن بھائیوں کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین وآخر توانا انحمدللہ رب العالمین